بسم اللہ الرحمن 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 دوستو ملک سراج احمد آپ کی خدمت میں حاضر آج میں جس جگہ پر کڑا ہوں آپ کو یہ وڈور ندی کا کنارہ ہے آپ کو میرے بیک ویو کے اوپر وڈور جو روز کوئی ہے اس کا پانی چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا دوستو ایشو یہ ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی آٹھ دس دنوں سے دیرہ غازی خان مقصد ہے جو فورکاست تھی بارشوں کی وہ بڑی ہیوی رینز کی تھی کوئی سلیمان کے اوپر اس وقت مسلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے گو دس بارہ دن سے اور ان بارشوں کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ جو یہاں کے پہاری ندی نالے تھے جن کو روز کوئی اور ہل ٹارنٹ کہتے ہیں اس میں اس وقت بڑی تغیانی ہے بڑا پانی جو ہے نا وہ آ رہا ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا پانی کا دریا کے پانی سے فرق صرف ہی ہوتا ہے کہ یہ پانی بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ریلے کی صورت میں آتا ہے اور کیونکہ اس کی ساتھ ہزار فٹ کی بلندی سے یہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے راستے میں جو چیز آتی ہے یہ اس کو تہس نیس کر کے رکھ دیتا ہے ڈسٹک ڈیرہ غازی خان کے اندر بنیادی طور پر سات بڑی روز کوئی ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اس کے کہاں علید ہیں اس میں جو روز کوئی ہیں ان میں کوڑا وہا سنگڑ سوری لون وڈور مٹھاون سرور رونگین یہ جو روز کوئی ہیں یہ یہاں کی بڑی میجر روز کوئی ہیں جہاں پر ڈیرڈر لاک چیوسے کے قریبی پانی یہاں پر آتا ہے پچھلے جب سے یہ بارشیاں کا سلسلہ شروع ہوئے اس مونسون میں اس میں ڈیرہ غازی خان ڈسٹک اندر جو اب تک کہ سرکاری آداد شمار ہیں اس کے مطابق یہ تباہی ہوئی ہے اس میں یہ ہوئے کہ تین سو بیالیس انسانی بستیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اس میں اسی موازیات جو ہے نا اس دلہ ڈیرہ غازی خان کے وہ متاثر ہوئے ہیں یہاں پر سات لاک سے زائد لوگ ڈائریکٹ ایفیٹ ہوئے ہیں آپ کی روز کوئیوں سے یہاں پر اٹھاون ازار سے زائد گھر جس میں سے موٹلی گر چکے ہیں یہاں پر کچھ چودہ لاکھ سے زائد ایکڑ جو رکبہ ہے وہ جس کے اوپر فصلے کاشتی وہ زیرہ آب آ چکا ہے ایک تباہی بربادی ایک پانی کی ایک ایسی خوفناک ایک یہاں پر تباہی ہوئی ہے کہ اس کا آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ مکمل طور پر یہ ڈسٹک افیکٹ ہو چکا ہے یہاں کے لوگوں کا بار بار مطالبہ یہ جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب ڈسٹک ڈیرہ غازی خان کو آفذ زدہ قرار دے اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے نا ایمرجنسی کے اندر آ کر ریسکیو کرے یہاں پر لوگوں کے گھر بار مال اسباب مویشی اناج سب کچھ یہاں پر پانی کی نظر ہو چکا ہے یہ تو یہاں کی اب تک کی صورتحال تھی دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان کی جو یہاں پر ایک محکمہ ہے ہمارا محکمہ جو ڈکٹی کمیشنر کے زیرے تحت ماتحد کام کرتا ہے وہ ہے پاشی روزکوئی کا یہاں پر ایک کلیکٹر ہوتا ہے ہمارا اور اس کے نیچ داروں گا ہوتے ہیں یہ لوگ ان رود کوئیوں کے جو راستے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کو کلیر کرتے ہیں غیر قانونی بند کو ختم کرتے ہیں ناجائد تجاوزات کو ختم کرتے ہیں پانی کا رتہ کلیر کرتے ہیں فروری مارچ میں اس کی بھل صفائی ہونی ہوتی ہے لیکن اب تک علمیہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح توجہ نہیں دی گی نتیجہ تن لوگوں نے آپائشی کے لیے اپنے بھارانی رکبوں کو یہاں پر وکڑے جو تھے ان کے اس کے اوپر انہوں نے بند چھوٹے چ درنے کے لیے اب یہ ہوا کہ پانی کو جب رستہ نہیں ملا تو پانی نے اپنی مرضی کا رستہ اختیار کیا جس نے انسانی آبادیوں کو ہٹ کیا جس نے یہاں پہ قابل کاج رکبوں کو تباہ ورباد کر دیا آپ جب رود کوئی کے پانی کو اس کی روایتی گزرگاہ نہیں دیں گے تب تک یہ نقصان اسی طرح ہوتے رہیں گے یہ مصیبت تو جیسے تیسے ٹل جائے گی میری عرباب اختیار سے پنجاب حکومت سے اور خاص طور پر ڈیرالہ دخان کی جو زلی انتظامیاں سے یہ ریکو اس کے بعد کم سے کم جو رود کوئی کے روایتی راتے ہیں جتنی رود کوئی ہیں ان کو کلیر کریں تاکہ اندہ جب کبھی بارشیوں ہوں تو پانی تھرو ہو جائے اور وہ انسانی آبادیوں کو اور دیگر جنگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو اب تک میری بارحال حکومت پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ نرہ دیخان کے لیے ایک پیکج کا احتمام کریں یہاں پر لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں لوگوں کا سب کچھ لٹ گیا ہے یہاں پر لوگوں کے بعد یہاں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہیں ایون کے جن کے پاس اپنے پینڈنے کے کپڑے تک نہیں رہے تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سروائیو کر سکیں گے جب تک حکومتی امداز نہیں ہوگی ان کی سروائیوال کا کوئی چانس نہیں ہے اس وقت بھی آج کے دن میں آج بیس مارچ ہے بیس اگست ہے اور پہاڑوں کے اوپر مسلہ دھار بارش ہو رہی ہے روت کوئی اب جو بڑور تھی اس کا پانی کم ہو گیا تو دوبارہ ایک دفعہ پھر رائز ہونا شروع ہو گیا ہے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ شام تک ج پانی کا اگریل ہو گا جو ان عبادیوں کا رخ کرے گا تو جب تک یہ مونسون چل رہا ہے یہ لوگ سلسل متاظر ہوتے رہیں گے تب تک دلی انتظامیاں کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو نہ صرف ریسٹیو کریں بلکہ جو ابھی بھی کچھ لوگ اگر بچے میں ہیں تو ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دے اور ان علاقوں کو خالی کریں انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ دیت رہیں گے موسیقی